اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیشہ ریسپیز آج میں آپ کے لئے آلو کی پوری کی ریسپی لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں میرے آج کے ریسپی بھی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل آئیشہ ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل کا پٹن بھی دبائیئے تاکہ میری ہر آنے ملی نئی ریسپی فوری آپ تک پہنچے آئے دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیشہ ریسپیز آج میں آپ کے لئے آلو کی پوری کی ریسپی لے کے آ رہی ہوں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وحیم سے اس کے انگینئرز میں شامل ہے یہ ڈھائی کپ میں نے ویڈ فلو لیا ہے آم روڈین کا نمارا آٹا ہوتا ہے تین میں نے درمینے سا اس کے آلو لیا ہے ان کو میں نے بوائل کر کے قدو گش کر لیا ہے تاکہ ان میں ان کی کوئی لمز یا گھٹلیاں وغیرہ نہ رہ جائیں آٹے میں گھونتے ٹائم ایک کپ میں نے پانی لیا ہے پانی کی کوئی خاص مہی امیٹ نہیں ہے ہم نے اس کو بلکل سخت ڈھو کی شکل میں گھوننا ہے اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی نہ دوں گی اور جب بلکل سخت ڈھو کی شکل میں لیکھی آنا ہے اس کے حساب سے پانی یوز ہوگا مسالوں میں شامل ہیں ہاف ریبل سپون نمک یوز کر رہی ہوں دھنیا یوز کر رہی ہوں پساوہ ہاف تی سپون اس میں ریڈ شری موڈل آپ چاہیں تو کٹی بھی میٹس بھی یوز کر سکتے ہیں زیرا ون تی سپون اس میں زیرا جائے گا ہاف تی بل سپون سوری ون تی سپون اس میں میں اچوائن یوز کر رہی ہوں ہری میٹچے بہت بھریک بھریک میں نے کٹی لیا ہے آپ چاہیں تو ہری میٹچے اسکپ کر سکتے ہیں دھنیا جائے گا 2-3 ٹیبل سپون تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سب سے پہلے میں آتے کے اندر مسارے ڈال دوں گی ہری میں اچھے ڈال دیں زیرا اجوائن اس کو سوڑا سا ہاتھوں سے مسلوں اور پھر ڈال دوں گی اس کا فلیور زیادہ سرونگ ہو جاتا ہے دھنیا ڈال دیں 2-3 ٹیبل سپون اس میں میں آئل ڈال دیں گی 2-3 ضرورت پڑی گونتے ٹائم تو پھر میں اور تو اس ہی ڈال دوں گی آدو ڈال دیں میش کیے ہوئے ان سب چیزوں کو ویسے پہلے ملیں آپس میں آلو آٹے کے ساتھ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں گے ہم اس کو گون دیں گے جیسے آج کل برسات کا موسم جا رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی رکھتی ہیں اس لئے میں آج کے دن میں یہ ریسپی سریکٹ ہی ہے ثورت ٹی بہت چیز قیادل میں بگی پھر میں carte بگی پھر میں ہالڈ گھول ہربی پھر میں پھر میں پھر میں گھول پھر میں آم آٹے سے کافی سخت ڈوز کی ہم نے گوننی ہے پانچ منٹ کے لئے اس کو میں رکھ دوں گی ڈھک کر اور پھر اس کو دوبارہ سے گھوننا شروع کروں گی پانچ منٹ ہو گئے ہمارے آٹے کو دوبارہ سے گھوندوں گی پانچ ڈی ڈی سپeden اٹھا کو تھوڑا اور چکنا کریں سوڑا سا مسئلے اور جس سائز کے پوری بنانا چاہتے ہیں سارے پیڑے ایک ہوا بنا کے رکھ لیں اس طرح سارے پیڑے بنانا لیں پیڑے میں نے سارے پیڑے بنانا لیں پیڑے میں نے سارے پیڑے بنانا لیا ہمیں سارے پھر کچ bewusst فرائی کر لیں پیڑے مسئلے سارے پیڑے بنانا لیں سارے پیڑ ہے یہ وہاں چاہتے ہیں تھوڑی تھوڑی جکنائی لگاتی ہیں ساتھ پکے جو ہمارا آٹھا ہے وہ چکے نہیں اسی طرح سے ساری پوریاں تیار کر لیں اور پھر فائی کر لیں اگر آپ کو میری ریسپی بھی پسند آئی ہے تو میرے چینل آشا ریسپی کو سبسکرائب ضرور کیجئے دوستو رشتانوں سے شیئر بھی کیجئے اگر آپ کو سبسکرائب کیجئے